اگر کسی کے سامنے گناہ ہو رہا ہو تو اس کے لئے کیا حکامات ہیں دیکھنے والے کے لئے اب یہ روکے نہ روکے اور اس پر گناہ کا ترتب کب ہوگا دیکھیں یہ تو ہمارے دین کی بڑی بنیادی بات ہے بہت اتنی بنیادی بات ہے کہ مسلمان امت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہو ہی یہ تمہیں لوگوں میں جو ظاہر کیا گیا ہے جو تم دنیا میں وجود میں آئے ہو وہ وجود میں ہی اس لئے یہ آئے ہو کہ تم گناہ دیکھو تو اس کو روکو اسے منع کرو پرانے پاک کی آیت مبارکہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی لیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو برائی سے روکنا یہ ہمارے دین کی انتہائی آلہ درجے کی بنیاد ہے اب جب کوئی آدمی برائی دیکھے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے یعنی زور اور طاقت سے روکے اور اگر زور اور طاقت سے نہیں روک سکتا تو پھر اپنی زبان سے روکے یعنی زبان سے سمجھائے اور اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر اس کو برا جانے لیکن یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی سلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل